سو نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کے اپنے ہی چینل فلیم سپورٹ پر فرنس بات کرنے والے ہیں یہاں پہ مہارلی کا پلیپناس باسکٹ بولی کے میچ کے بارے میں ویڈیو کو آپ کمپلیٹلی پورا دیکھ لینا میں آپ کو سارا کچھ ایک ایک پلیٹس کے بارے میں یہاں پہ انفورمیشن دینے والا ہوں اور دوسری بات یہاں پہ جو کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا لائن اپ ہو گئی فائنل ٹیم ہو گئی وہ سب کچھ آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائے گا اور ٹیلی گرام کی لنک میں نے ویڈیو کا ڈسکریپشن میں آلڈری یہاں پہ دے رکھئے تو وہاں پہ آپ ڈائیریٹ اجلی سے آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوئن کر سکتے ہو فرنس اگر لنک ورک نہیں کر رہی ہے تو کچھ نہیں کرنا سیمپلی ٹیلی گرام اوپن کرنا اور ٹیلی گرام اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو سرچ کرنا ہے فلائم سپور تھری دیاں رکھنا گئی یوزرنیم یہی ہونا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں بہت سے فیک چلے اور اویلیویل ہے تو یہی پہ آپ کو فائنل ٹیم جو کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا یہاں پہ آپ کو ملتا رہے گا بات کروں گا اس میچ کے بارے میں جو کی کیوزن سیٹی اور ریزل گولڈن کوررس کے بیچ میں میچ کھلا جانا والا ہے کیوزن سیٹی نگای لسٹ کے نو میچز میں چار میچز وین کیے ہوئے ہیں جبکہ پانچ میچز لوج کیے اور گولڈن کی بات کروں تو پانچ میچز وین کیا اور چار میچ میں اوہر آل دیکھا جائے تو بیلیس ٹیم ہے کسی آپ فور ہور کا کومبینیشن لے کے چل سکتے ہو لیکن میرا پریڈکسن یہ ہے کی ریزل گولڈن کوررس یہ میچ ایزیلی وین کر سکتی کیونکہ اس کے پاس بہت سے اچھے اچھے پلیئر سے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بات کروں گا یہاں پہ گوزن سیٹی کے لاشٹ میچ کے بارے میں جو اسٹارٹر رہے تھے آپ کو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں جو لاشٹ میچ میں اسٹارٹ کیا تھا یہاں پہ ایلوین جوہن کارپرس آپ کو سینٹر سے کھیلتا ہو دیکھ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اسٹارٹر ملے گا جویل منڈزا آپ کو سوٹنگ گار سے اسٹارٹ کرتا ہو دیکھ جائے گا کینو ابراہیم کی بات کروں تو آپ کو اسمال فور سے اسٹارٹ کرتا ہو دیکھ جائے گا اس کے بعد ویکٹوریا کی بات کروں تو آپ کو پوائنٹ گار سے اسٹارٹ کرتا ہو دیکھ جائے گا اور ٹرائی ملین کی بات کروں تو آپ کو فور سے اسٹارٹ کرتا ہو یہ دیکھ سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گائی ایلوین جوہن کورپس کی لاسٹ میچ کے بارے میں جو لاسٹ میچ میں گئی دس منٹ کلا لیکن بتا دوں یہ پلیر اچھا ہے مطلب آپ اس کو ایس پی ایس پی بھر بھی بنا سکتو اس لیول کا پپو میں سیاک کیا ہوا لاسٹ کے کچھ میچے میں لاسٹ میچ میں گائی اونلی دس منٹ ملا جس میں اس نے تین پوائنٹیاں پر کیا ہے وہ ایک ریبون کیا ہوا ہے گائیس شروعات میں فائٹ کوارٹر میں تین فالو کر دیا تھا جس کے کرنے اس کو تھوڑا ٹائم کم ملا برنڈے میندیس کی بات کروں تو کریڈن میچ کرنے کے لیے لے سکتو ٹھیک ٹھاک پلے رہا ہے اگر موکہ ملا گا لاشٹ میچ میں اکیس منٹ کھلنے کو ٹائم ملا تھا جس میں گیا رہا پونٹیاں پر کیلٹ کیا ہوا چاری بون دو آسٹ کیا ہوا ہے کولڈوزوں کو بات کروں تو لاسٹ میچ میں نہیں کھلا اس سے پہلے جس میچ میں کھلاتا گیا اچھا کھاسا پپو میں اس کی اولی فائپ کریڈٹ میں آویلی بلے یہ پلے اگر کھلتا ہے تو بیسٹ کریڈ میچ کرنے کے لیے اچھی بھی ہوگی اس کے بعد ڈینیل جے اگری کے بات کروں تو نہیں کھلا اگنور کر کے چلو دونوں پہ لے اس کے بعد ایڈگر لویس کارلوس کی بات کروں بینس اچھا خاصا ٹائم مل رہا ہے اس کو نائنٹین منٹ میں دو پوائنٹیاں پر کلیٹ کیا ہوا ہے ساتھ میں ایک اسٹیل کیا ہوا ہے اس کے بعد گونائٹو کی بات کروں تو جیل میں ٹرائے کر لینا بیٹا رہے گا اس مولک کے لیے خاص نہیں ہے جورڈ وینڈر ایک ٹھیک ٹاک پلے رہے گا بہت اچھی بھی ہو سکتی بہت اچھا کہلتا ہے تین پوائنٹ یہاں پہ کلیٹ کیا ہوا ہے ساتھ میں پانچ ریبون بھی کیا ہوا ہے اور تین اسٹ اور ایک اسٹیل اچھا خاصا پرپومنس کیا تھا باقی کا بات کرتے ہیں جولو مینڈو جو بہت ایمپورٹن پلیر ہے کیپٹن مطلب آپ اس پلیر کو آپ ایس پی بھی بنا سکتے ہو ہو اور پی پی بھی بنا سکتا ہو اس لیول کا یہ پرپومنس ابھی تک کر چکا ہے لاشت میں انیس پوائنٹ یہاں پہ کیا ہوا ہے ساتھ میں بات کرو تین اسٹ ایک اسٹیل یہاں پہ کیا ہوا ہے زیر مینڈو جانے جورڈن ریوز کی بات کروں کبھی 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 اچھا پرپومنس کرتا ہے کبھی کبھی بہت برا کھل لیا جاتا ہے لاشت میں ٹھیک ٹھا کیا تھا تین پوائنٹ یہاں پہ کیا تھا پانچ ریبون کے ساتھ ساتھ میں بات کرو تو ایک اسٹیل ایک اسٹ بھی کیا ہوا ہے اس کے بعد کہنو ابراہم کبھل لنا کی بات کرو تو یہ ایک امپورٹن پلیر ہے کورٹ پر سب سے زیادہ ٹائم کھلے گا پلس میں آپ کو اسٹ ہو گیا پلس میں آپ کو ریبوند ہو گیا اچھا خاصہ کر کے دیکھا لاشت میچ میں آٹھ پوائنٹ یہاں پہ کلیٹ کیا ہوا ساتھ میں بات کرو تو پانچ ریبوند آپ دیکھ سے سوری پانچ اسٹ چار ریبوند ایک اسٹیل اس کے بعد یہاں پہ بات کروں پول وکٹوریا جو کین کا مینڈ بول ہینڈلنگ کا کام کر رہا ہے لونیز پول وکٹوریا تو جرور ٹرائی کرنا ہے بہت امپورٹن پلیئر ہے لاشٹ میز میں سولہ پوائنٹ یہاں پہ کلیٹ کیا ساتھ ریبون چے اسیسٹ کے ساتھ اس کے بعد میں یہاں پہ بینٹیز کی بات کروں تو جیل میں ٹرائی کر لینا بیٹھ رہے گا اور ساتھ میں یہاں پہ ٹوئی ملین سیلیکشن بہت کم ہے ساتھ میں یہاں پہ بات کروں تو آٹھ ریبون تین اسیسٹ کے ساتھ اب بات کرتے گئیز کیوزون سیٹی کے لاشٹ میچ کے بارے میں جو کی ڈری میلون میں بھی ایڈ تھا یہ میچ سٹارٹ آپ کو کرتا ہو دیکھ جائے گئے مین گروز ہے مارٹینیز جیرک نیکپل آپ کو سٹارٹ کرتا ہو دیکھ جائے ساتھ میں سوری کے لنے پیس اور لیویڈی کروز آپ کو سٹارٹ کرتا ہو اس میچ میں دیکھ سکتے ہیں گئیز اور سوری گئیز یہاں پہ جو میں نے بتایا تھا مین گروز یہ آپ کو بین سے دیکھے گا اور یہاں پہ آپ کو میری ایڈرینو آپ کو سٹارٹ کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے اس میچ میں اوہرال پروپومیس کی بات کروں تو یہاں پہ مین گروز نے لاشٹ میچ میں ٹوٹلی فلوپ گیا تھا گئیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو گیارہ منٹ میں آپ کے تین پوائنٹ یہاں پہ کلیٹ کیا تھا ساتھ میں یہاں پہ بات کروں تو کوئی خاص پاپومیس یہاں پہ مجھے دکھا نہیں بات کرتے ہیں ڈینجل جیسن وانگ کو ایگنور گئے اوورسیس پلیر ہے گئیز کھیل تھا تو ایمپورٹنٹ پلیر ہے مطلب ایس پی کی دہویدار پلیر ہے لیکن کچھ میں چیسے نہیں کھیل رہا تو ایگنور کر کے چلو جیمز مارٹینیز ایک ٹھیک ٹاک پلیر ہے لائٹ میٹ میں ستہیس منٹ میں یہاں پہ سترہ پوائنٹ یہاں پہ کلیٹ کیا تھا چار اسیسٹ ایک اسٹیل کے ساتھ انجریک نیک پیل کے بات کروں تو بہت ہیمپورٹنٹ پلیر ہے سب ہی سیکشن سے پوائنٹ دینے کی کیپیشٹر رکھتا ہے چار پوائنٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھتے ہو چھے ریبونڈ ایک ایسی لسٹ میں ٹوٹلی اروسٹ گیا تھا باقی کا ڈیلی فنوک کی بات کروں تو جیل میں ٹرائی کلانا بیٹر ہے گا اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ پلیر ہے گئی میں آپ کو بتاتا ہوں نائپس اور باقی کو ان کو کسی کو بھی میں سجسٹ نہیں کروں گا آپ پک کرو ایک پلیر ہے سب گیرا لائٹ میٹ میں ٹھیک تھا پاپ پوائنٹ کیا تھا ساتھ میں یہاں پہ تین اسٹیل دو اسٹ کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ میں بات کرتا ہوں میری کوڈینی رکھو تو اگنور کر کے چلو باقی کا یہاں پہ میرسی ایلی رہنو کی بات کروں تو یہ ایک تین اس میٹ کے لئے سب سے سیف کیپٹن اپسن ہونے والا میری ایلیل سنو سب ہی سیکسن سا پوائنٹ دے گا گئی لاسٹ میٹ میں تو ٹوٹلی بروسٹ گیا تھا جیرو پوائنٹ ہی کیا تھا لیکن پلیر اچھا گئی کبھی بھی بلاسٹ کر سکتا ہے چھے اسیسٹ چار ریبون تین اسٹیل یہ پلیر ایسا ہے آپ کو اسیسٹ لگبک دس پلس کر کے ہی دے گا دے گا ساتھ میں بات کروں تو چار یا پانچ اسٹیل ایزیلی کر لیتا ہے تو ضرور ٹرائی کر لینا باقی کا یہاں پہ میں کسی کو سجیسٹ نہیں کروں گا آپ پک کر کے چلو میں نے ابھی کی جو کوئی ٹیم کریٹ کی ہے کچھ اسٹائپ کی کی ہے یہاں پہ اہلی وکٹوریا کے ساتھ گیا ہوں باقی کا یہاں پہ دو اپسن ہو رہا ہے ڈیلا کروز اور چورلس دونوں ٹھیک 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 پلیر ہے گائز کریڈٹ کا ایسیو ہے اس لیے نہیں لے پایا ہوں سوٹنگ گارڈز میں مینڈوزا بھی اچھا کر رہا ہے ایم لیسنو بھی سوری ارلونو بھی اچھ ٹیم پلیر نیک پلیر اور ابراہم دونوں اچھا کا سب ٹوک ورڈ پر ٹائم ملتا ہے ان کو میں نے ان کو مس کیا آپ چاہو تو یہاں پہ نا ملین کی زگا ابراہم کو لے چک تو یہ تھوڑا سا بیٹر رہے گا تو یہاں پہ میں نے دونوں کے ساتھ گیا ہوں باقی کا ٹیم ملین بھی ایک اگر لے پاہنگا تو اگر ہم ڈائرےڈ لیتے ہیں تو نہیں لے پائیں گے کہ ہم نے پانچ پلیر کلیٹ کر لیا نائپ پر ایک اچھا پلیر تو ان کو بھی ٹی ایک ملین کے لینک دے دیئے تو وہاں سے آپ ڈائریکٹ جوئن ہو سکتے ہو کہ اپن کے لیے گئے مجھے ابھی فیلائر کے لیے بیسٹ میرسینین ہوئی لگ رہا ہے اور وائس کے اپن میں یہاں پہ لے کے چلنے والا ہوں یہاں پہ ایک پلیر ابراہم کارپوس ہے اس کے ساتھ تھنکیو پڑھیں ملتے ہیں سٹیوڈیو کے لیے تکلے پاہیں